اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ عمایت اور حمیر الامنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ نہوں کے نگاہِ فیض سے اور انہی کے مہینے میں جمادیل اخرا کی بارہ تاریخ 1433 حجری برو جماعت المبارک کو میرے یہاں مدل منی کی بلادت ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد انہا محمد رسول اللہ اشہد انہا محمد رسول اللہ اشہد انہا محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد انہا محمد رسول اللہ اشہد انہا محمد رسول اللہ دعوت اسلام کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبعہ کتاب تربیت ایلاد میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کامے ازام اقامت کہی جائے کہ اس طرح ابتداہی سے بچے کے کامے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبید اس طرح ایک مسلمان بچے کے لئے اسلام کے بنیادی اقائی سکھانے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے ایک بچے کی روح نور توحیر سے منظر ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما فروضہ ہوتی ہے ہمارے پیارے مبنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلادت پر ان کے کامے خود ازام دی جیسا کہ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلادت ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے محبوب دانا غیوب منظر عنہ العیوب صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کام میں نماز والی ازام دیتے دیکھا بچے کی کام میں ازام کہنے سے انشاء اللہ تعالیٰ بنائیں دور ہوں گی چنانچہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب دانا غیوب منظر عنہ العیوب صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں بچہ پہدہ ہو اور وہ اس کے دائے کام میں ازام اور دائے کام میں اقامت کہے تو اس بچے سے امس سبیان کی بیماری دور لیتی ہے بہتر یہ ہے کہ دائے کام میں چار مرتبہ ازام اور دائے کام میں تی مرتبہ اقامت کہی جائے اسی طرح میرے مدنی چرم کے نازلے بچے کو تحنیق یعنی گھٹی دینا بھی سنت ہے چنانچہ برعثالت سراتہ برکت میں صحابہ کرام علیہ ویدوان کا نام ہوں تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اسے رحمت عالم نیر مجسل شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور اپنے دانے اکدس میں چبا کر بچے کے موں میں ڈال لیتے جسے تحنیق کہتے ہیں یہ بچے کو لعاب دہن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی امن المؤمنین حضرت سیدت اللہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچے کو فائدار رسالت شہن شاہن نبویت فائقر عظم شرافت محبید رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں نایا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے خیر برکت کی دعا سرمایا کرتے تھے اور تحنیق سرمایا کرتے تھے یعنی گھٹی دیا کرتے تھے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ